کچھ بات تو ہے تری بات ہوں گا جو بات یہاں تک جا پہنچی ہم دل سے گئے دل تم پہ گیا اور بات کدا تک جا پہنچی شرم کرو ہم باہر بیٹھے ہیں اور آس پاس لوگ موجود ہیں کیا سوچیں گے گلو اور ویسے بھی مجھے اس طرح کی باتیں نہیں بس اور مجھے تو یہی ڈڑ لگتا ہے کہ کئی میرا خاندان مالانہ ٹپک پڑے تڑنے کی کوئی بات یہ نہیں میں اپنے ہونے والی بیوی سے بات کر رہا اور اگر کوئی یہاں بھی گیا تو ہم کہیں گے کہ ہم شادی ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے گھروں کا محول ہے وہ شادی کے معاملہ گھر والی ہی تیک تو کوئی بات نہیں بڑوں کو شادی ڈسکس کرنے دو اور ہم بچے ڈسکس کر لیتے ہیں چپ پیش شرم سامد دیکھو وہ سامیہ کی سسرال ہے بات ابھی دب گئی ہے لیکن بات میں ضرور اٹھے گی یاد رکھنا تو آپ کیا چھاتے ہیں میں جاؤں ہاتھ جوڑوں معافی مانگو اس عورت سے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جو موں میں آتا ہے بولتی رہتی ہیں ہم نے جواب کیا دیا ان کو تو پڑھ نکل آیا ہواوں میں اڑنا شروع ہو گئی ان کی حمد کیسے ہوئی ہمیں دو ٹگے کا بھیک منگا بولنے کی میں کسی صورت اس عورت سے معافی نہیں مانگو چاہے کچھ بھی ہو جائے فرقان واپس آ چکا ہے اور اس کی ابھی سے ملاقات بھی ہو چکی ہیں اب جس کے لئے ہم لڑائی کر رہے تھے اس کی تو شادی ہو جائے نہیں ہے دھوم دھام سے بیکار میں ہم ہم عذیت کے شگار بن جائیں گے اسی لئے کہہ رہا ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے چلتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں نا اکبر بہت ہوگی یہ ہمارے گھر کا معاملہ آپ کو اتنا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آج کے بعد میں تمہارے گھر کے کسی بھی معاملے بھی نہیں بولوں گا کبھی نہیں پر میرا یہ مطلب نہیں تھا ناراض کیوں رہے گصے میں بول دیا بس ابھی ابھی کی کال ہری کیا کروں ہائی فون پوچھیں کیا کہہ رہے ہیں ہاں سلام علیکم بھبی کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں جی جی ہم آ جائیں گے ہم آ جائیں گے آپ فگر نہ کریں اللہ حافظ کیا ہوا ابھی کہہ رہے تھے کہ کل چھان کو تم لوگ آ جاؤ سامیہ بھی آ رہی ہے وہاں اسے ہم سے کوئی ضروری بات کر لی ہے حد ہو گئی اس لڑکی کی چار سسرال والے سنبھالے نہیں جاتے بچے ہوگے تو پتہ نہیں کیسے سنبھالے گی کیا بات ہے تمہاری بیگم اتنا غزب کیوں ڈھا رہی تھی ایسا کیا ہو گیا بھئی اممہ تم نہ چھپ چھپ کر ہماری باتیں مت سنا کرو اس لیے شرمندہ ہو رہے ہو کہ کھری کھری بیگم نے سنا دی یاد کرو جب تمہارے اببہ اونچی آواز میں بھی بات کرتے تھے نا تو مجھے سانس لینی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اور ایک تمہاری بیگم ہے تمہیں جو بھی آتا ہے موں میں سنا دیتی ہے بہت اچھی ہے وہ بس اس وقت غصے میں ہے کہتے ہو تو مان لیتی ہو غصے میں سارا وقت چوبیس گھنٹے غصے میں رہتی ہے تو پہ کوئی لگ چب آتی رہتی ہے سارا وقت موسیقا